بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام اس وقت ہم موٹر وے پر موجود ہیں اسلامواد کی جانب رما دماء ہے اور عمران خان کا آئی ایس پی آر کے لیے بازابطہ طور پر رد عمل جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے یہ ایک بڑا ڈیٹیلڈ ویڈیو میسج ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے چلوانے والا ہوں اور عمران خان صاحب نے سب کچھ واضح کر دیا ہے اور آئی ایس پی آر کی جانب سے پریس ریلیز کا بڑا تفصیلی جواب دیا ہے اور ایک آفر بھی دے دی ہے کہ اگر مجھے گرفتار کرنا ہے اگر مجھے اٹھانا ہے تو پھر قومی خزانہ جو ہے اس پر بوجھ نہ ڈالیں رینجرز نہ بھیجیں پولیس والے نہ بھیجیں میرے پاس آئیں مجھے نوٹس دکھائیں مجھے میرے سمن دکھائیں میں خود ہی گرفتاری دینے کے لیے تیار ہوں ایک بہت بڑی آفر بھی عمران خان صاحب کی طرف سے دے دی گئی ہے آپ بلکہ پہلے خان صاحب کا یہ ویڈیو میسج سنیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت اسلام آباد میں کیا تیاریاں چل رہی ہیں اس وقت عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے کیا منصوبہ بنایا گیا ہے اور اس پر کس طرح سے عمل درامت ہونا ہے اور عمران خان کے علاوہ اور کس کس کی گرفتاری اس حوالے سے جو ہمارے ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں اس پر بھی ہم آئیں گے آپ بلکہ پہلے یہ ویڈیو کلپ ملائزہ فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام آباد کے لیے نکل رہا ہوں پھر سے میری عدالت میں پیشی آئیں نکلنے سے پہلے دو باتیں کرنا چاہتا ہے سب سے پہلے آئے اس پی آر نے بیان دیا ہے کہ ادارے کی توہین کر دی فوج کی توہین کر دی کہ ایک آفیسر کا نام لے دیا انٹیلیجنس آفیسر کا جو جس نے دو دفعہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی آئے اس پی آر صاحب ذرا میری وار سے بات سنو عزت صرف ایک ادارے کے نہیں ہے عزت قوم میں ہر شہری کی ہونی چاہیے اس وقت قوم کی سب سے بڑی پارٹی کا سربڑا ہوں پچاس سال سے قوم مجھے جانتی ہے مجھے کوئی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے اس آدمی نے دو دفعہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی اور جب بھی انویسٹیگیشن ہوگی میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ وہ آدمی تھا اور اس کے ساتھ ایک پورا ٹولہ ہے اور اس کے ساتھ کون ہے وہ بھی قوم سب قوم کو پتا ہے آج سوشل میڈیا کے زمانے میں سب کو پتا ہے وہ کون ہے سوال میرا یہ ہے کہ کیا ایک ملک کا ایکس پرائم منسٹر کیونکہ اس آدمی کا نام آ گیا میں اپنا ایف آئی آر نہیں کروا سکا پتا تو سچ اور جھوٹ تب چلے جب انویسٹیگیشن ہوتی ایف آئی آر لگتا اس کے خلاف ہوتی انویسٹیگیشن ہوتی اگر یہ بے قصورتہ سامنے آ جانا تھا اتنا طاقتور شخصیت کہ میں ایکس پرائم منسٹر اپنی پنجاب کی حکومت ہوتے ہوئے ہم انویسٹیگیشن ایف آئی آر میں اس کا نام نہیں دے سکے اس کے بعد پنجاب کی حکومت کی جے آئی ٹی دو پولیس آفیسر جنہ نے اس کے کہنے پر ریکارڈ کیا تھا اس کی سٹیٹپنٹس نوید شوٹر کی ہم دو آفیسر جو ریکارڈ کیے تھے پنجاب کے پولیس آفیسر ڈی پیو گجرات اور سی سی پیو سی ٹی ڈی انہوں نے ہماری انویسٹیگیشن کے اندر آنے سے منع کر دیا کون تھا پیچھے کون اتنا طاقتور تھا اس کے بعد جب انویسٹیگیشن میں یہ ثابت ہو گیا کہ تین شوٹر تھے جب جی آئی ٹی میں ثابت ہو گیا کہ تین شوٹر جنہوں نے گولیاں چلائی بنیسمت جو ان کا پروپگینڈا تھا کہ صرف ایک دنی انتہا پسند تھا جی آئی ٹی کو سیبوٹاج کیا گیا چار سی ٹی ڈی کے لوگوں نے اپنی سٹیٹپنٹ چینج کی پروسیکیوٹر جنرل انویسٹیگیٹ کیا اس نے کہا ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے چار کیونکہ انہوں نے سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی کون تھا ان کے پیچھے کون اتنا طاقتور تھا اور اس کے بعد جوڈیشنل کامپلیکس میں ثابت کروں گا کہ آئی ایس آئی نے ساری ایک رات پہلے وہ اس کو ٹیک آور کیا ثابت کروں گا کہ سی ٹی ٹی کے کپڑوں کے اندر اور وکلا کے کپڑوں کے اندر آئی ایس آئی تھی وہاں ثابت کروں گا کہ ایک بریگیڈیر بیٹھا ہوا تھا وہاں مجھے نام بھی اس کا بتاؤں گا جو سارا مونٹر کر رہا تھا کیا کام تھا آئی ایس آئی کا وہاں ثابت کروں گا کہ انہوں نے مجھے قتل کرنے کا لی اور پیچھے یہی آدمی تھا اسی آدمی کا نام اور ان جو تولہ تھا ان کا نام اشد شریف کی والدہ نے اشد شریف کے قتل پہ لکھا کوئی انویسٹگیشن نہیں ہوئی کوئی کسی کی جرلت نہیں تھی کہ آگے بڑھے کیونکہ یہ مقدس گائے ہیں قانون سے اوپر ہیں آئی ایس بی آر صاحب جاپے گدارہ اپنی کالی بھیڑوں کے خلاف ایکشن لیتا ہے وہ اپنی کریڈبلیٹی بہتر کرتا ہے ایک جو ادارہ کرپ لوگوں کو دو نمبر لوگوں کو پکڑتا ہے وہ ادارہ مضبوط ہوتا ہے اگر شوقت ہانے میں کوئی ڈاکٹر غلط کام کرے یا کوئی بھی کرے ہم ایکشن لیتے ہیں ہماری ادارے کی کریڈبلیٹی بڑھتی ہے یہ کیا آپ نے بنایا ہوا ہے کہ جو نام لے تو جناف فوج کو برا بھلک ہے میری فوج ہے میرا پاکستان ہے آپ کا نہیں ہے صرف ہماری فوج ہے ہمیں اسے شاید آپ سے زیادہ خیال ہو یہ جو حرکتیں کرنا کہ جو دھوک تنقید کریں اس کو آپ بھوم بان کر دیں یہ آپ نقصان پچھا رہے ہیں دارے کو اور میں یہ بھی آج کہہ دوں یہ جو آج میں جا رہا ہوں وہاں کوئی پولیس اور رینجرز اور ایف سی اتنی بڑی فوج لانے کی ملک کے پیسے ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر کسی کے پاس وارنٹ ہے سیدھا میرے پاس وارنٹ لے کے میرے وکیل ہوں گے میں خود ہی جا کے جیل میں تیار ہوں جانے کے لیے کوئی یہ سارا اسلام آباد میں اتران خرچہ کرنا کہ جی کوئی پتہ نہیں کونسا اس ملک کا کوئی بڑا کوئی مجرم آ رہا ہے مہربانی کریں ہمیں کوئی اس طرح کا ڈراما نہ کریں سیدھی طرح وارنٹ دیں کوئی میرے پاس کیس نہیں ہے کوئی اس وقت کیس نہیں ہے لیکن میں منٹری ذہنی طور پر تیار ہوا ہوں جیل میں ڈالنا ہے میں تیار ہوں جیل میں ڈالنا ہوں جانے کے لیے میں جیل میں جانے کے لیے تیار ہوں دوسری چیز یہ جو اس نے دیٹی ہیری نے جو پلان بنایا ہوا اور ٹولا ہے اس کے ساتھ اور میں پھر کہتا ہوں سوشل میڈیا دیکھیں سب کو پتہ کون کون اس کے ساتھ ہے میں اگر اللہ نے ان کے ہاتھ میں میری جان لے کے جانی ہے اس کے لیے بھی میں تیار ہوں لیکن میرا آج سوال یہ ہے کہ کیا آپ لوگ تیار ہیں جن کی پانچے انگلیاں گھیمے ہیں جو اقتدار کے مزے لے رہے ہیں جو پیسے بنا رہے ہیں اور پیسے بچا رہے ہیں انہارو لے کے کیا آپ سب تیار ہیں کیا ہو سکتا ہے کہ اتنی زیادہ قوم نہ سڑکوں پر رکھ لیں لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سیری لنکا میں جو حالات تھے آج بلومبرگ کہتا ہے دنیا کہتی ہے کہ پاکستان کے اس سے زیادہ برے حالات ہو چکے ہیں تو اگر یہ پھٹ گئی قوم تو آپ سب کو اپنے آپ کو بچانا چھپتے پھریں گے آپ یہ جو سارے بادشاہت بنی ہوئی ہے یہ جو پیسے بن رہی ہیں سارا کچھ دھل جائے گا تو آپ بھی تیار ہو جائیں میں تیار ہوں اور میں یہ بھی آخر میں کہہ دوں کہ اگر ان چوروں کی ان ڈاکوں کے نیچے ان ڈفرز کے نیچے اگر زندگی گزارنے پڑے نہ ان کی غلامی کرنے پڑے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں گے اسے بہتر ہے کہ مجھے اوپر لے جائے کیونکہ میں نے کہ اس ملک سے باہر تو جانا نہیں ہے لیکن اس طرح کے غلام ان کی غلامی سے موت بہتر ہے جیتو ناظرین اکرم آپ نے سنا کہ عمران خان صاحب نے کیا کہا اور انہوں نے کہا کہ میری بات ذرا غور سے سنے اور انہوں نے آئیس پی آر کو رد عمل دیا کہ عزت صرف ایک ادارے کی نہیں عزت جو ہے وہ ہر شہری کی ہونی چاہیے میں ثابت کروں گا کہ ایک رات پہلے جوڈیشل کامپلیکس کو ٹیک آور کیا گیا ایک حاضر سرویس افسر وہاں بیٹھا رہا اور جوڈیشل کامپلیکس میں لوگ جو ہیں وہ سیول اور وکیلوں کی وردی میں موجود رہے انہوں نے وہاں کا کنٹرول سبھالا اور یہ لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے تھے اور کوئی ادارہ جب اپنے دو نمبر لوگوں کو پکڑتا ہے تو اس سے ادارہ مضبوط ہوتا ہے ادارہ کمزور نہیں ہوتا میری فوج ہے میرا پاکستان ہے صرف آپ کا ملک نہیں ہے یہ کیا عقق ہوئی کہ کوئی تنقید کرے آپ اس کا مو بند کر دیں یا آپ ادارے کو نقصان پہنچا رہے ہیں میں اسلام آباد آ رہا ہوں پولیس رینجرز اور ایف سی کی فوج لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر کسی کے پاس وارنٹ ہیں تو سیدھا میرے پاس آئے میں خود جیل جانے کے لیے تیار ہوں اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ان ڈفرز کے نیچے زندگی گزارنے سے بہتر ہے اللہ مجھے اوپر لے جائے مطلب خان صاحب کے بھی ایسے لگ رہا ہے کہ سبر کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہو چکا ہے آلدو پاکستان طریقہ انصاف کو بہت سے کنسرنز ہیں مسرد چیما صاحبہ کو ابھی خان صاحب کا ترجمان بھی لگایا گیا ہے اور میڈیا کارڈینیٹر بھی لگایا گیا ہے اور بڑی محنت ہے ان کی انہوں نے بھی ابھی ایک ٹویٹ کیا ہے کہ ہمیں محتور ذرائع سے خبریں مل رہی ہیں کہ یہ سازشی ٹولا چیئمن کو گرفتار کرنے کے لیے گھناؤنے منصوبے بنا رہا ہے ایسی کوئی حرکت کرنے سے پہلے عوام کا موڈ جو ہے وہ ضرور دیکھ لیں اور اس وقت اسلامباد سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ شاید ہائی کورٹ کے جو چاروں اطراف ہیں وہاں پر سڑکوں کو بند کیا جا رہا ہے میڈیا جو ہے اسے بھی وہاں پر اس حساب سے نہیں جانے دیا جا رہا میڈیا کو بھی ہائی کورٹ کے سامنے جانے سے روکا جا رہا ہے اچھا اب عمران خان کی گرفتاری کا جو نیا پلان سامنے آیا ہے اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو حکمت عملی ہے پاکستان تحریک انصاف کے رانماؤں اور عمران خان کو گرفتار کرنے کی وہ بھی تیار کر لی گئی ہے وزارت داخلہ کو اس حوالے سے اقدامات کی ادایت کر دی گئی ہے عمران خان اور دیگر جو رانماؤں ہیں انہیں نیب اور ایف آئی اے کے ذریعے گرفتار کروایا جائے گا ملک بھر میں پی ٹی آئی کے اہم ترین رانماؤں کی اور گرفتاری کی جو فہرستیں ہیں وہ تیار کر لی گئی ہیں عمران خان کو کرپشن کیسز میں گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے مطلب اس مرتبہ اوفیسلی انہوں نے وہ بدلہ بھی لینا ان کے ذہن میں وہ چیزیں بھی ہیں اور جن کیسز میں وزارت داخلہ گرفتار کرے گی پہلے ان کے بارے میں مفاقی حکومت جو ہے اسے آگاہ کیا جائے گا پنجاب سے جو گرفتاریاں ہونی ہیں ان میں شاہ محمود قریشی فرو خبیب اور فواد چودری ان تین کی گرفتاری جو ہے اس کا بھی امکان ہے خیبر پختون خواہ سے جو اہم ترین گرفتاریاں ہیں ان میں اسد کیسر اور پرویز خٹک کا نام آرہا ہے سندھ سے جو محرپہ سے تلات ہیں ان کے مطابق حلیم عدل شیخ عمران اسماعیل اور علی زیدی جو ہیں یہ تین رانوائے پاکستان طریقہ انصاف کے ان کی گرفتاری کے امکانات بھی ہیں تو ابھی تک یہ ڈیویلپنٹس تھی میں نے کہا آپ کے سامنے رکھ دوں اور خان صاحب نے جو ویڈیو میسج دیا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور یوں لگ رہا ہے کہ اب چیزیں جو ہیں وہ کول ڈاؤن ہونے کے بجائے اب یہ کام جو ہے یہ آگے جائے گا اور یہ معاملہ جو ہے یہ بہت آگے جا کے اب پتہ نہیں رکتا ہے کہ نہیں رکتا اللہ کرے رکھ جائے لیکن میں یہ سمیتا ہوں کہ پاکستان کے مضبوط ترین ادارے اور پاکستان کے مقبول ترین لیڈر جو ہے ان کے درمیان لڑائی کا فائدہ صرف ملک دشمنوں کو ہوگا پاکستان کو نہیں ہوگا اور اس چیز کو جتنی جلدی روکا جائے اور جتنی جلدی جو کنفیویجنز ہیں انہیں دور کیا جائے آئین اور قانون کے مطابق چلا جائے اتنا بہتر ہے جتنی جلدی یہ ریالائز ہو جائے اپنا بہت خیال رکھیں علانی کی باند پاکستان زندہ بات